اس کے بعد ایک آیتِ کریمہ ہے وَآخَرُونَ عَطَارَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَةُ وَعْمَلًا صَالِحَمْ وَآخَرَ سَيِّئَا سہل ابنِ حُنیف نے آیتِ کریمہ جب سنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس میں تمہارا ذکر ہے اِنَّ فِي هَذَا اس کے اندر تمہارا ذکر ہے اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کا ذکر قرآن میں قرآنِ حکیم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس میں فِي هِذِكْرُكُمْ فِي هِذِكْرُكُمْ یہ آیتِ کریمہ ہے اس کے اندر تمہارا ذکر ہے اب بولو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کبھی سنا کہ اس میں آپ میں سے ہر ایک کا ذکر ہے قرآن بولتا ہے اس میں تم لوگوں کا ذکر ہے سہل ابنِ حُنیف نے کہا ذرا میں اپنے آپ کو تلاش کروں قرآن میں وہ قرآن کھول کر اپنے آپ کو تلاش کرنے لگے کیا نامہ ان کا صحابی کا سہل ابن حُنیف کہ اللہ فرماتا اس میں تمہارا ذکر ہے تو میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں کہاں ہوں قرآن کھولنے لگے اچھا کافروں کا جب تذکر آیا تو کہا یہ حرکتیں جو ان کی ہیں میرے اندر نہیں ہیں تو یہ نہیں ہوں میں یہ نہیں ہوں میں پھر منافقین کے بارے میں آپ نے پڑھا اچھا یہ لوگ ایسے ہیں اللہ کا شکر ہے میں ان میں سے نہیں ہوں یہ بھی نہیں ہوں میں تو یہ بھی نہیں ہوں میں یہ بھی نہیں ہوں میں اس کے بعد بڑے بڑے نیک لوگوں کا انبیاء کا تذکرہ فرمایا گیا اتنے نیک لوگ کہا کہ اتنا بھی عمل میرے پاس نہیں ہے میں ان میں سے بھی نہیں ہوں کچھ دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے غلطیاں بھی کی ہیں اور جنہوں نے اچھائیاں بھی کی ہیں کہا اوہ میں نے اپنے آپ کو پالیا یہ ہوں میں اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا اصل اللہ ہوئی یا تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں کو معاف کروے گا سہل انہوں نے ہنیف نے اپنے آپ کو قرآن میں پالیا ہے اللہ اکبر ایسے ذہین لوگ کتنی جینئس لوگ تھے قرآن میں کہا گے جس میں تمہارا ذکر ہے تو یہ آدمی اپنے آپ کو دھومنے لگا اور اپنے آپ کو پالیا اللہ نے فرمایا وَآخرونَ طَرَفُ بِذْنُوبِهِمْ خَلَطُ عَمَلًا صَالِحًا وَآخرَ سَيِّئًا کہ انہوں نے نیکیاں بھی کی لیکن کچھ برائیاں بھی ہو گئی ہیں تو نیکیاں اور برائیاں خلط ملط ہو گئی خَلَطُ عَمَلًا صَالِحًا وَآخرَ سَيِّئًا اس میں برائیاں بھی ہیں اور نیکیاں بھی ہیں کہا کہ بس میں یہی ہوں میں نے اپنے آپ کو پالیا ہے اور ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے اور میں توبہ کروں گا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ میرے گا